بسم اللہ الرحمن الرحیم Administrative Management Theory جس کو پیدا کیا ہے ہنری فائل نے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے Administrative یعنی اس میں مینجر پر فوکس کیا جاتا ہے نہ کہ ورکرز پر اگر مینجر اچھے طریقے سے اپنے کام کرے گا تو ورکرز سے اٹومیٹکلی کام حاصل ہو جائے گا اس تھیوری کے مطابق مینجر کی سیلیکشن اور اس کی ٹریننگ پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور اس تھیوری میں administration کے پانچ فنکشنز کو define کیا گیا ہے جن کو ہم one by one discuss کریں گے پہلا فنکشن ہے planning planning منصوبہ بندی اس میں objectives کو set کیا جاتے ہیں planning کیا جاتی ہے منصوبہ تیار کیا جاتا ہے تجویز کیا جاتا ہے یعنی وہ تمام کام پہلے سے plan کیا جاتا ہے جو آپ نے کرنا ہے کیا کرنا ہے کہاں تک پہنچنا ہے جو جو کام کرنا ہے اس کی planning کیا جاتی ہے اس کے بعد ہے number two organizing organize دینا ترتیب دینا وہ تمام کام وہ تمام activities جو آپ نے کرنی ہے ان کو ترتیب دیا جاتا ہے ان کو organize کیا جاتا ہے record keeping quality control یہ تمام چیزیں preparation of accounts یہ تمام کام organize کی جاتے ہیں اس کے بعد ہے commanding commanding کیا ہے ایک ایسا process ہے جس کے ذریعے workers میں interest پیدا کی جاتی ہے کام کرنے کی informal طریقے سے ان میں ایسی interest پیدا کی جاتی ہے تاکہ کام کو زرزرزر اچھے انداز میں کریں اس کے بعد ہے coordinating coordinating مل کر کام کرنا اس میں workers کے درمیان groups کے درمیان مختلف طرح کی groups کے درمیان coordinating coordination پیدا کی جاتی ہے ان میں ایسی ہمانگی پیدا کی جاتی ہے تاکہ وہ مل کر کام کریں مل کر اچھے طریقے سے کام کریں اس کے بعد lost بھی ہے controlling controlling کا مطلب ہوتا ہے organization کو control کرنا یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جت میں organization اپنے manager کے دریئے اپنے workers کو control کرتی ہے ان کو monitor کرتی ہے تاکہ organization کے مقاصد کو آسانی سے آثر کیا جاتا گئے یہ پانچ function تھے جن کو ہم نے one by one discuss کیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوں گی تو ملتے ہیں next topic میں تب تک کے لیے اللہ حافظ امید술ffe سمجھen elite ان與 امید пережع�� انتا کچفس بنیدرے انتا کچھا ت من جو جی امیدCA більколی